بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت لطیف خوصہ صاحب موجود ہیں آج کی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی جس طرح آپ نے دیکھا لطیف خوصہ صاحب تحریک انصاف میں شمولیت تحریک انصاف کو ایک بڑی طاقت ملی ایک ایسے وقت پر جب لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں اور تحریک انصاف پر جو ظلم اور جبر اور فستائیت کا دور ہے ایسے میں لطیف خوصہ صاحب تحریک انصاف کا جھنڈا اپنے گھر پر لگا کر ایک بڑا پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت انہیں روکنے کے لیے اب بہت مشکل ہوگا تحریک انصاف کا بڑا آن لائن جلسہ بھی ہو رہا ہے اس وقت اور اس وقت جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اور کل بہت سے اہم کیس پھر بائیس دسمبر کو عمران خان صاحب کو سائفر کیس ہے کل تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان کا معاملہ ہے ان تمام چیزوں پر لطیف خوصہ صاحب سے بات کرتے ہیں خوصہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اتنی دیر کی ہوئی مطلب کافی عرصے سے ہم لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کب تحریک انصاف جوائن کریں گے کیا جب زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب آپ پیوز پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو آپ نے جوائن کیا یا آپ کے ذہن میں کوئی اور پلان تھا نہیں دیکھیں کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی عادت جو ہے وہ شہید کو شکارلی بھوٹو کی پیپلز پولیٹکس یعنی عوامی جو ہے اس میں اعتماد کرنا اور رانی شہید بن نظیر بھٹو کی بھی پیپلز پولیٹکس کو پرک کر کے پاور پولیٹکس میں جو ہے وہ پڑ گئی تھی جس میں ایک جمہور کو عوام کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اور جب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہوئے تو اس کی میں نے شدید مخالفت کی تھی اور میں نے محترم زرداری صاحب کو کہا تھا کہ چیمن بلاور بھٹو زرداری کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر نہ بنایا جائے یہ بھٹو کے قاتل کے ساتھ سے یہ زیاؤلہ کی باقیات ہیں اور انہوں نے رانی شہید بن نظیر بھٹو کی بھی گندی تصویریں اوپر سے پھینکی تھی اور یہ جو ہے اس ان کا ایک لوٹ مار اور جو ان کی دھرتی ماں کو جس طریقے سے انہوں نے نوچہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن کبھی اسے تسلیم نہیں کر سکتا اور کہ وہاں سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب پھر بھی وزرداری کا یہی تقاضی تھا کہ میں کہتا رہا کہ میں پیپلز پارٹی ہوں لیکن جب انہوں نے کہہ دیا ذرداری صاحب نے تو اس کے بعد تو ہم پھر بالکل آزاد تھے اور جہاں تک نظریاتی میری جو موقف ہیں وہ تو بڑا ماضح ہے اس کبھی کے سامنے ہے کہ میں نے کہا آئین پر عملداری کیجئے قانون کی پاسداری کیجئے گا اور جمہور کو یعنی عوام کو عزت دے کے اور درسی ماں سے پیار کرنے کیجئے گا اسی میں پاکستان کی جو ہے بہتری ہے اور شفاف الیکشنز آئین کے مطابق نوے دن کے اندر کرائیں تو اس پر جو ہے کچھ چونکہ پی ڈی ایم کا موقف اور رہا اور پھر ایک جبر اور اس تحصال جس طرح سے ایک پارٹی کا کیا گیا نو بھئی کے نیچے سب کچھ دفن کر کے وہ آرکیسٹرڈ قسم کی ایک موو تھی جس میں دس ہزار پی ٹی آئی کے میمبران کو اندر کیا گیا چادر اور چار دیوی کا جو ہے جس طرح سے پامال کیا گیا جس طرح سے عورتوں کو لڑکیوں کو بچیوں کو ان کو ابھی تک وہ پاوست سلاسلہ ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو بھی ویڈیوز آوڈیوز جو بنائی گئیں وہ ایک سب کے سامنے تو بہت مشکل تھا اس چیز کو جبکہ درتی ماں جو ہے پاکستان یہ نہیں پاکستان is bleeding literally اور ایسے صورت میں پاور پولٹکس میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا حسینیت اور یزیدیت کی جنگ چل رہی ہے اور میں تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوں اور حق کی بات کرتا ہوں اور آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں تو اس لیے دیر کرنے کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب تو کب سے کہہ رہے تھے مجھے بلکہ دو مہینے سے وہ میرے اسی چیز پر تھے جب سے میں ان کا کیس کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو ہمیں بھی ضرورت ہے پارٹی کو بھی ضرورت ہے ملک کو بھی ضرورت ہے لیکن کچھ مزیداریاں کچھ وہ جو ہے میں اس میں کچھ رکا رہا اور پھر میں نے انہیں ultimately کہا تھا کہ جب schedule آئے گا election کا تو میں پھر انشاءاللہ اور اب schedule آنے کے بعد انہوں نے اسرار کیا اور پھر میں نے آج یہ فیصلہ کر کے تو پی ٹی آئی کے ساتھ پر اپنی شمولیت کا اظہار کیا اور شامل ہو گیا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صاف اور شفاف elections میں ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان آگے چل پائے گا کیونکہ تین نسلوں کو ہم گروی کر چکے ہیں اور جو محیشت کی بدحالی ہے اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے یہ پی ڈی ام کی اکومت کے ذرا یہ لوگ election میں جا کر دیکھیں ان کو وہ باہر پڑھنی ہے کہ آپ کی سوچ ہے بلکو صحیح خونسر صاحب election جی بلکو صحیح خواب دیکھ رہے ہیں ان کے خواب جو ہے ایسے چکلا چور ہوں گے کیونکہ آپ دس پندرہ بیس فیصد تو تیس فیصد چالیس فیصد کا تو کر سکتے ہیں لیکن جہاں نوے فیصد جو ہے وہ ہر پول میں آپ دیکھیں اس میں نوے فیصد پی ٹی آئی اور عمران خان کے ووٹر تو شہدائی نظر آ رہے ہیں تو وہاں لوگوں کے جو ہے ان کے خلاف غم و غصہ اور غیض و غضب کو کوئی روک نہیں سکے گا بی ڈی ایم کو بہت بار پڑے گی ان کی دیرہ پارٹیاں ایک طرف اور عمران خان کا جو موقف ہے پاکستان کی بقا پاکستان کی عظمت ہے پاکستان کی جو ہے خوشحالی وہ اسی محمد مزمر ہے کہ آپ شفاف الیکشنز کروا کے اور عمام کو ان کے ملکیت دیں ان کو ان کی حکمرانی پر ان کی حکومت پر اور ان کے معاملات اپنے جو ہے اس پر اور کنٹرول کرنے کیلئے وہ صرف شفاف اور صاف الیکشنز میں ہو سکتے ہیں اچھا خوشحال صاحب ابھی الیکشن لڑنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف لڑیں گے یا بھی فیصلہ ہونا ہے اور دوسرا ایک اور سوال اس کے ساتھ ایڈ کرلیں کہ آپ کے ساتھ دو مزید نام بھی لیے جا رہے ہیں کیا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور اتزاز حسن صاحب ہیں اس بارے میں کوئی انفرمیشن آپ دے سکیں سلمان اکرم راجہ تو پہلے ہی پارٹی میں موجود ہیں اور جو اتزاز حسن صاحب ہیں ہاتھ بھی مجھے مجھ سے ان کی بات ہوئی ہے وہ ان کی چونکہ نسبتی ہمشیرہ کی آج فرطیدگی ہو گئی تھی وہ اس وجہ سے میں پھر شام کو اپنے اس اعلان کے بعد ان سے تازیت کرنے بھی کیا تھا وہ دام دکھنے ہر لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور باقی رہا یہ شمولیت کا تو وہ بھی انشاءاللہ اپنا فیصلہ کریں گے لیکن اگر میں بھی انہیں بھی پارٹی نے تو اسی طرح درشون نے دور جیسے میرے ساتھ کیا ہے تو میں نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی باقی سپیس اور بنجائش بیسے پیپلز پارٹی انٹرسٹیڈ بھی نہیں ہے پنجاب میں اور پنجاب میں ان کا کوئی ووڈ بینک بھی نہیں رہا جب سے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہاں پیڈی ایم میں شامل اور شریک ہوئے تو باور پولیٹکس میں تو نون لیگ کا کوئی سانی ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جتنا وہ بوٹ کو چمکانا بوٹ پولیش کرنا جانتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خمیر میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کا مقا پاور پولیٹکس میں ان کے پیچے لگ کے پڑ گئی وہ کسی نے ان سے وعدہ کر دیا کہ جی بلاور پکٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے وہ دھوکھا تھا اصل میں وہ ساتھ رکھنے کے لیے اور سولہ میں انہیں شہباد شریف کو قومت بلانے کے لیے وہ ایک جو ہے وہ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد تو پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے کچھ لوگ جو ابروجستان میں شامل کیے گئے اور پھر جب یہ مکمل ہو گئے سولہ اٹھارہ مہینے تو پھر اس کے بعد سارے وہ لوگ جو ہے نون لیگ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے وہ باپ والے اور اسی طرح کے پی کے ہوگا اور جی جی اور پھر وہ بھی انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا مہنگائی لیگ اور سارے پاکستان مسلم لیگ نواز پر لگانے شروع کر دیا تو ابھی الیکشن آپ کہاں سے لڑیں گے خوزہ صاحب الیکشن آپ نواز شریف صاحب کے مخالف لڑے ہیں آپ کہاں سے لڑیں لاہور سے لڑیں گے ابھی آپ کا کیا کوئی اس طرح کا کوئی رجحان کوئی فیصلہ کو حلقہ دیکھیں میں میں نے کسی الیکشن کی لڑنے کی لالچ سے یا کسی سے نہیں کیا ہے میں تو دیکھیں مجھے تو پاکستان کی فکر ہے اور میں پاکستان کو جو ہے نقصان ہوتا نہیں دیکھ رہا جاتا ہے پاکستان انہوں نے جو ہے سرزمین بے آئین بنا کے رکھ دی ہوئی ہے اور پاور پولٹکس میں یہ چیئر ٹیکر جو ہے چیئر ٹیکر بن گئے ہیں کیونکہ وہ نبے دن تو کب کے ختم ہو گئے تو اب یہ جو ہے وہ جو الیکشن بھی ہے وہ سپریم کورٹ نے لیٹرلی لیٹرلی وہ جس کو کہتے ہیں حکم دے کہ وہ جبر ان پر مسلط کیا ہے وگر نہ ان کی کوئی نیتیں نہیں اور اس لیے یہ الیکشن ابھی تو میں آج جوائن کیا ہے باقی پارٹی پہ دیکھتے ہیں پارٹی جو فیصلہ کریں گی مگر ذاتی طور پر میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں باقی میرے تین بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ وہ خود ایڈو کے سپریم کورٹ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی لڑنا چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں تو میں بالکل ظاہر ہے ان کے ساتھ ہوں مگر یہ پارٹی فیصلہ کرے گی مجھے لڑنا ہے یا بچوں کو لڑنا ہے ذاتی طور پر میرا کوئی ایسا نیت نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں اچھا اس کے ساتھ 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 کل کیسز ہیں کل آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت کی 3 ایم پی او میں کل ان کی پیشی ہے جو تحریک انصاف کے آپ کو پتہ بڑے اہم رکن ہیں آپ ان کا کیس بھی لڑے آپ کی کوٹ لگپت میں ملاقات بھی ان سے ہوئی اور دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن بلے کا نشان ہے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار دینے کا معاملہ ہے وہ بھی ہے یہ دونوں بڑے اہم معاملات ہیں اور 22 دسمبر کو سائیفر کا کیس ہے سردار تارک مسعود صاحب کے پاس ان تینوں چیزوں پر اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ ان کو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں سائیفر تو سفر ہے سائیفر کیس شرمانی چاہیے جنہوں نے بنایا ہے سائیفر کا کیس کیا ہے کیا سائیفر کا کیس یہی ہے کہ ڈانلڈ لو نے ہمارے امبیسلر آسد مجید کو کہا کہ آپ انشور کریں کہ آپ مہترم عمران خان پرائم منسٹر کو جو ہے آدم اعتماد کے ذریعے چلتا کریں تو آپ کو امریکہ ماف کر دے گا بھائی اس میں مجھے بتائیں بھٹو کو بھی کسی نے دمکی دی تھی انڈری کسنگر نے کہ اگر تم نے ایٹم بام بنا نہ بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے کیا یہ بھٹو آپ کا خیال ہے کہ وہ سائیفر اس نے راجہ بازار میں وہ لہ رہا تھا اور قوم کو کہا تھا کہ یہ دیکھو امریکہ دھمکی دے رہا ہے تو مجھے بتائیں کیا اس نے جو ہے وہ کوئی اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف وردی کی تھی یا اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ قوم کو وہ اعتماد میں لیتا کہ یہ دھمکی مجھے مل رہی ہے لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس نے ایٹم بام دیا جو آج ہماری دفاع کی سیسا پلائی دیوار ہے اچھا یہ لیکن کیس سر جو ہے خوستہ سب کیس جو ہے وہ سردار تارک مسعود صاحب کے پاس ہے جنہوں نے بھی آپ کے سامنے بات کی کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا روک سکتے ہیں تو روک لیں مطلب جس طرح وہ بات کر رہے دیں تو 22 دسمبر کو زمانت تخان کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انصاف پر فیصلہ کریں گے دیکھیں اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی تفریض شدہ اختیارات ہیں جو جج کو سپورٹ ہوتی ہیں منصف کے ذمہ یہ اللہ کی تفریض شدہ اختیارات ہیں اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے حدیث پاک ہے کہ جو شخص جج جو ہے نہ اہلی سے یا بددھیانتی سے یا کسی دباؤ اور دون کے تہت یا اپنی جو ہے وہ اس پہ اناک ہو تسکین کے لیے غلط فیصلہ کر چاہے وہ دوزخ پہ جائے گا مولوی مشتاق تو اس لیے ہم نے تو بار بار یہ ریمائن کروایا ان کو بھی اب اللہ جانتا ہے کہ وہ انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ انہ تعالیٰ کے اس قید و غضب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ان پہ سر جسٹر کارنیلیس بنتے ہیں بگوان داز بنتے ہیں یا مولوی مشتاق اچھا سر اب یہ جو دوسرا معاملہ شیر افضل مروت کا تین ایم پی او کا کیس ہے جو جس پہ کل وقلا بھی آرہے ہیں آپ کی ملاقات بھی کوٹ لکپت میں تو نورمالی تو تین ایم پی او کا کیس جو ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے تو کل آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ چھوڑ دیں گے اس معاملے کو دیکھیں یہ مجھ تو حکم پڑ کے شرم آئی تو مجھے اس لیے شرم آئی کہ میں ایک وکیل ہونے کے ذاتے سے باہر میں ان کو انوائٹ کیا تھا اور میں ان کی حفاظت نہ کر سکا یا باہر ان کی حفاظت نہ کر سکی دوسرا پنجاب سے آئے تھے کہ ہم اپنے مہمان کو ہم اس کا بھی حفاظت نہ کر سکے بارہ کروڑ عمام کو بھی پاکستان پنجاب کے ان کو بھی شرمندگی ہے اس بات پر نظامت ہے تیسری بات یہ ہے کہ صوبائی منافرت پھیلائی ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے کیونکہ یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کی مرمت کو اندر کر کے اور پھر آپ اس پر ترہ دیکھئے گا کہ جو ڈیپٹی کمیشنر بھانجی ہے بھانجی ہے محسن نکوی کی نکوی ساتھ بھی محسن نکوی کی وہ آرڈر کیا کر رہی ہے کہ ایک شخص جو خیبر پختون خاصے آیا ہے جس کا نام سونسو برمت ہے وہ پوٹینشل پوٹینشل ٹو کریئیٹ لائنڈ آرڈر سیٹویشن اب مجھے پتائیں کہ کیا یہ وجہ بن سکتی ہے کسی کو تیس دن کے لیے پابا سلاسل کرنے کے لیے اور وہ بھی دوسرے سوہے میں کہ اس کے اس کے جو ہے وہ پوٹینشل ہے اس کا کہ یہ لاکانونیت پھیلا سکتا ہے پنجاب میں ظلم ہے شرم آنی چاہیے یہ آرڈر کی ہے یہ آرڈر تو قانون اور آئین کی نظر میں آپ دیکھئے کہ کل جج صاحب کیا اس کا آشر کرتے ہیں لیکن یہ ٹھائز نہیں سکتا ہے کسی صورت میں بھی یہ حکم جو ہے کسی بھی آپ تچ سٹون پہ اس کو سکروٹنائل کریں تو یہ کسی بھی منطق پر یہ قانون اور آئین اور انصاف اور اخلاقیات کے تقاضوں پر بھی نہیں ہوتا صحیح ختم ہو جائے گا مجھے کوئی ایسی اس میں دوسری جو ہے کوئی تذب زب نہیں ہے اور میں چونکہ اس لیے نہیں کہ خود وکیل ہوں اس کیسے میں جو مہترم آئی کورٹ کے جو ہے ان کے پاس صبح لگا ہوا ہے لاہور آئی کورٹ میں اور انشاءاللہ یہ سیٹسائیٹ ہو گیا مگر یہ بہت گلت پرسیڈنٹ کریئیٹ کی گئی ہے کہ ایک وکیل جو وکیل کرنے کے لیے تکریر کرنے کے بعد آئی کورٹ کے جو ہے باہر نکل نکلا چاہتا ہے باہر اور وہ بھی ایک سانچوری آف جسٹس جسے انصاف کی آم آج گاب بتایا جاتا ہے عدالتی جو ہے پرمیسز ہوتی ہے اس میں ہم جو ہے انتظہ کریں کہ ہم ایسا حال کرتے ہیں ہم ایک مہمان اور ایک سینئر مکین کے ساتھ جو سینئر برکو جی اقائد بھی ہے ایک اچھا سی جماعت کا اچھا ابھی انٹرا پارٹی مفروضے پر مفروضے پر اس کے اندر کیونکہ صلاحیت ہے کہ یہ جو ہے کانونی کالا کانونی جو ہے پھیلا سکتا ہے لہذا اس صلاحیت کی اینٹیسپیشن میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ اینٹیسپیشن میں آپ کسی کو جو ہے صلاح دیں اچھا سر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے بلے کا نشان ہے کالا اس کی بھی سماعت ہے الیکشن کمیشن میں تو آپ کو کیا لگتا ہے روف حسن صاحب تحریکین صاحب تو سمجھ رہے کہ شاید وہ بلے کا نشان ہم سے چھین نہ لیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر ان کا بیک اپ پلین کیا ہوگا اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو تحریکین صاحب کی سٹریٹیجی کیا ہوگی پھر بلے کے نشان کے بغیر امیدواروں کو یا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہونا یا انٹرہ پارٹی الیکشن کا لدم کرنا ایک تو الیکشن کمیشن ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے ان کا کام الیکشن کو سوپروائز کرنا نہیں ہوتا ہے نہ وہ الیکشن کو مولیٹر کر سکتے نہ اگر انہیں یہ اخشار دیا جائے تو پھر وہ جس کو چاہیں گے صدر بنا دیں گے جس کو چاہیں گے وہ سرد کر دیں گے پھر کوئی بھی چاہتی جماعت پاکستان میں کام نہیں کر پا چکے گی بلکل صحیح میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی چیز ممکن ہے بلے کا نشان موجود ہوگا اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو الیکشن ہی نہیں ہوگا اس ملک میں تو پھر کیا بائدہ آپ نے بچہ نہیں کرنے ہیں بلکل درست اس کے علاوہ باقی جو عمران خان صاحب کیسز ہیں توشہ خانہ عدد میں اس طرح کے تمام معاملات ہیں اور آج تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ بھی ہو رہا ہے ایک طرف زرداری صاحب کو مکمل طور پر پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر ہاؤس میں سرکٹ ہاؤس بلوچستان میں اور تحریک انصاف کے لیے وہاں پہ زوب میں اور بلوچستان پشین میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ خائف ہے یہ بہت زیادہ خائف ہے اور میں سے ایک بات بتاؤں آپ یہ جتنی بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یہ خود بخود پی ٹی آئی کی کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کی نفرت اپنے خلاف اور زیادہ بڑھا رہے ہیں لوگ اسے شہید سمجھ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ان کے ساتھ اور زیادہ جڑے جا رہے ہیں اور زیادہ مبت سمجھ ہو رہی ہے اور آج آپ پول کروا کے دیکھ لیں نبی فی صندوق جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہیں سو ان کے ساتھ پرابلم جو ہے ان کی پی ٹی آئی کی تیرہ جماعتوں کو ہے جو اینٹائی عمران اور پی ٹی آئی ہیں ان کو ان کے لئے علاقوں میں جانا مشکل ہے ان کے لئے کیمپین کرنا مشکل ہے ان کو صرف لوگ چور چور کے نعرے نہیں ماریں گے گندے ہندے نہیں ماریں گے ان کی بہت زیادہ درگت بنے گی اس لئے وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں علاقے میں اور یہ جتنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے اس لئے ہی ان کے خلاف بدنامی ہوگیز ہوگزب اور نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے سو اس لئے وہ اتنے خائف ہے کہ پہلے تو ان کی نیتری کے الیکشن کسی طریقے سے محفر کر کے کوئی ایسا ہو جائے سانیا جسے وہ الیکشن کا فرار چاہتے ہیں اگرچہ وہ پی ٹی آئی کو جسی انہوں نے کوشش کی اس کے قیادت کو پچھر پچھر کر دیا اور سب کچھ پابا صلح کیا جس پیر کیا مسئل پرسن کیا یعنی کیا کیا کچھ نہیں کیا اور انسانی حقوق کی وہ پامالیا کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز کی جو ہے وہ نہ تو ان کو توڑ سکے نہ اس میں کمی آسکی بلکہ دریج اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب نبی پیسط تجاوز کرنے جا رہا ہے تو اس لیے اس خوص کی وجہ سے آج اگر عمران خان کو چھوڑ دیں اور یقین کریں کہ اگر وہ نکل پڑے تو سارا پاکستان کی عوام اس کے پیچھے بغیر کسی طلب اور تقاضی کے بغیر کسی اعلان اور اناؤنسمنٹ کے بغیر کوئی ٹرانسپورٹیشن کے ایسے بالحانہ طور پر اس کا ثواغت کرے گی کہ آپ یہ خود بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کر بلکل صحیح سارا انہوں نے فیلال تو انٹرنیٹ بند کی ہے جلسہ انہوں نے پہلے ہی خود ہی کامیاب کر دی ہے امید ہے انشاءاللہ انہیں اکل کے ناخن لیں گے اور اس عوام کے سلاب کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے خوصہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں بہت مشکور ہوں تینکی سو مچ سار جی ناظر خوصہ صاحب کی اس کی فوٹیجز آنا شروع ہوں گی وہ پھر اس طوفان کو کہا تک روک سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجاز دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ